اسلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں دم پخت کسی بہت ہی عزیز کی ریکویسٹ پہ ہم بنا رہے ہیں سو اس کو بنانے کے لیے پلیز انگریڈین جلدی سے نوٹ کر لیجئے سب سے پہلے ہم لے لیں گے کرک پوٹ اس کے اندر ہم اپنا بٹر لیں گے اس کے کریں گے چھوٹے چھوٹے پیسیز اور ان کو رکھتیں گے پوٹ میں ابھی ہم اس کے اوپر لگائیں گے لیر اپنے میٹ کا سو میٹ کے بڑے بڑے پیسیز ہم نے لیے ہیں ہمارے پاس زیادہ چربی والا میٹ نہیں تھا تو اس لیے ہم یوز کر رہے ہیں بٹر لیکن اگر آپ کو ایزلی ملتی ہے چربی تو آپ پلیز لے لیجی کسی بھی شوف سے ہمارے پاس صدر دستیاب نہیں تو ہم بٹر یوز کر رہے ہیں ابھی ہمارا لیل لگ رہا ہے ابھی اس کے اوپر ہم لگا رہے ہیں ٹماتروں کا لیل ہم نے تین ٹماتر لیے ان کو سلائسیز کر لیا اور ہم اس کے اندر ڈال رہے ہیں اگر آپ ٹماتر کم ڈالیں تو اب بھی آپ کی مرضی ہے سو آپ دو ٹماتر یوز کر سکتے ہیں اس لیے ابھی ہم لے رہے ہیں آلو اور آلو ہم نے لیے ہیں سائپرس پٹیٹو یہ ہمیں بہت پسند ہیں سو ہم اس کا ابھی تیسرا لیل لگا رہے ہیں بڑے بڑے چانک بڑے بڑے پیسیز ہم لے رہے ہیں اور ساتھ میں ابھی جا رہا ہے پیاز پیاز ہم نے ایک ہی لیا ہے سو اس میں پیاز کی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہوتی بڑے سائز کا پیاز ہے اور ہم نے اس کو کٹا تین پیسیز میں سو ابھی یہ بھی گیا ساتھ میں ہمارے ادرک بھی گئی ادرک کو ہم نے بڑے بڑے چانک میں کٹ لیا ہے اور ادرک بھی اس کے اندر ابھی سے ہی اتنا خوبصورت لگ رہا ہے ابھی اس کے ساتھ ہی جا رہا ہے لسن لسن ہمارے پاس پوری گھٹھی نہیں تھی ہمارے پاس یہ فروزن ہے سو ہم نے ایسے ہی ڈال دیا اگر آپ چاہیں تو پوری گھٹھی ڈال دیجئے اور بعد میں آپ ایزلی نکال سکتے ہیں ساتھ میں بھی جا رہی ہیں ہری میچیں ابھی ہم ڈالیں گے سنمن سٹیک بھی اور اس کے ساتھ ہی جائے گی موٹی اللائچی بھی ایک ٹی سپون ہم ڈالیں گے نمک کا اور ایک ہی ٹی سپون جائے گی کالی میچ لیکن نمک حسب زائقہ ہے اگر آپ نے زیادہ ڈالنا ہے تو ڈال لیجئے لیکن ہم نے ہمیشہ ہی کم نمک ڈالا کیونکہ جب بھی ضرورت ہو ہم کھانے کے اوپر سے ڈال سکتے ہیں ابھی جو ہماری پلیٹ میں بچ گیا ہے بیٹر ہم اس کو ڈال دیں گے اس کے اندر اور ساتھ میں ہم نے ایک بڑے سائز کا لیا لیمن اور اس کو آپ نچوڑ لیجئے اور ڈال دیجئے راس اس کے اندر اور ساتھ میں ہی اگر آپ کے پاس لیمن نہیں ہے تو لیمن جوز بھی استعمال کر سکتے ہیں ابھی ہم ڈال رہے ہیں ایک کپ پانی ابھی ہم دیں گے اپنی لیٹ کو اس کے اوپر اور ابھی ہم اس کراک پوٹ کو اٹھائیں گے اور رکھتیں گے سلو کو کرنے وہ جنجٹ ہی ہتم کیا جس کے جب ہانڈی کے اوپر ہم آٹا لگاتے ہیں اور اوپر لیٹ دیتے ہیں سو وہ نہیں کر رہے سو اس کو ہم کریں گے ہائی سپیڈ کے اوپر اور ہم ویٹ کریں گے انٹل یہ پک جائے اور جب پک جائے گا تو پھر ہم آپ کو کھول کے دکھائیں گے تین گھنٹوں کے بعد ابھی ہم کھول رہے ہیں اس کو ان تین گھنٹوں میں ہم نے اس کو ایک تفہ بھی کھول کے نہیں دیکھا اور ابھی ہم اس کی لیٹ کو اٹھائیں گے اور دیکھیں گے کہ ہمارا دم پخت کیسا بنا یہ ہم نے اپنے جس دوست کی ریکویسٹ پر بنائی ہے امید ہے آپ اس کو شیئر کریں گے اپنے فیملی اور فرنس کے ساتھ اور آگے بھی ہمیں ریکویسٹ کیجئے تو ہم اور نئی نئی ویڈیو کے ساتھ آئیں گے سو بھولئے گا مات لائک کیجئے کمنٹ کیجئے اور سبسکرائب کیجئے